عمرہ زائرین کے لیے بری خبر سعودی حکومت نے بڑی پابندی آئید کر دی سعودی عرب نے دوبارہ عمرہ کرنے کی اجازت ختم کر دی حرمین شریفین انتظامیہ کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے ہفتے میں مسجد نوی میں آنے والے زائرین کی تعداد پچاس لاکھ فتح جاوز کر گئی ہے جنہیں سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے مختلف اقدامات بھی کیے گئے رمضان المبارک کے دوران مکہ مکرمہ میں لاکھوں زائرین کو منظم کرنے کے لیے ایک سے زائد عمرے کی اجازت نہیں ہے سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں دو یا دو سے زیادہ عمرے کرنے کے لیے کوئی اجازت نامہ جاری نہیں کیا جاتا اور زائرین پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مقدس مہینے میں ایک عمرہ کم کریں وزارت نے وضاحت کی کہ اس پابندی کا مقصد رش کو کم کرنا دوسروں کو عمرہ کرنے کا موقع دینا اور حجوم کے انتظام میں مدد کرنا ہے دوسری طرف مسجد الحرام میں اعتقاف کے لیے ریجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ادارہ عمرہ حرمین شریفین کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے مزید کہا گیا ہے کہ مسجد الحرام میں اعتقاف میں بیٹھنے کے خواہش مند پورٹل پر اپنے کوائف ریجسٹر کرا سکتے ہیں